ناظرین پرگرام میں آج آپ کے ساتھ اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر بطول حسینی ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سردیوں کا محسم سر پر پہنچ چکا ہے کسی دن بارش ہے کسی دن برف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فلو اور گلے کی خرابیاں کھانسی زکام ہر گھر میں ہر کسی کو تقریباً متاثر کر رہی ہیں ایک بچہ یا ایک گھر کا جو بڑا ہے وہ گھر میں انفیکشن لے آتا ہے تو وہ ہر کسی کو لگ جاتا ہے اور ہر آدمی جو ہے اپنے گلے کو پکڑ کر کبھی درد کی شکایت کبھی زکام کی اور کبھی بخار کی شکایت میں مبتلا ہوتا ہے تو اسی سیچویشن کو مدنظر رکھتے ہوئے آج ہم نے اپنی سٹوڈیو میں ایک اینٹی سپیشلسٹ کو دعوت دی ہے اور یہ ہمارے ایک بہت ویل نون مشہور اینٹی سپیشلسٹ ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر سرندر ملوترا ڈاکٹر سرندر ملوترا پوینز کے علاقے میں کمیونیوٹی کو اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں اور آئیے آج ہم نے ان کو اس موسم کے لحاظ سے اور اس لحاظ سے کہ آج کل ناظرین ان بیماریوں میں بہت زیادہ مبتلا ہیں بات کرنے کے لیے بلائے آئیے ان سے مٹے ہیں ڈاکٹر ملوترا آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں آنے کا بہت بہت شکریہ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ گلے کی اور ناک کی اور کان کی بیماریاں اس موسم میں بہت زیادہ پھیلتی ہیں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کے آنے سے ہمارے ناظرین کو فائدہ ہوگا تو ڈاکٹر ساب یہ بتائیے سب سے پہلا کوسچن میں یہ کروں گی کہ جو گلے کی پرابلمز ہیں جس میں گلے میں درد ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اکثر ہی آکے کہتے ہیں کہ میرے ٹانسل آگئے ہیں تو کیا ہر کسی کو ٹانسل کا ہی پرابلم ہوتا ہے یا کوئی اور پرابلم ہوتی ہیں اور گلے کے کتنے خسم کے پرابلم ہوتے ہیں اور آپ اس کو کس طرح ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور میں آپ کو کانگریچولیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں جو آپ اپنی قوم کا اور اپنی کمیونیوٹی کے سیوہ کرے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے زیادہ اور بھی بلیسنگ دے اور کامجابی کرے باقی جو گلے کی بات ہے گلہ ایک جنرل ٹرم میں بولا جاتا ہے یہ شروع ہوتا ہے ناک اور مو کے پیچھے اور جہاں سے آواز آتی ہے وہاں تک اس کو گلہ بولتے ہیں جہاں تک وائس باکس ہوتا ہے جی ہاں جی جس کو ہم لیرنگس بولتے ہیں میں وہی زبان یوز کروں گا جو میں اپنے مریضوں سے کرتا ہوں تا کہ ان کو بہت اچھی طرح سمجھا جائے گلے کا خراب ہونا یہ دیپینڈ کرتا ہے کس عمر کا مریض ہے جو بچے آتے ہیں یوزیلی وہ ان کی ماں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیڑھ دو تین سال کے بچوں کو بچہ رات کو موں کھول کر سوتا ہے سنور کرتا ہے سانس لینا بند کر دیتا ہے اور مجھے گھرات ہوتی ہے ایک تو وہ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں اس سے بڑے ہوتے ہیں پانچ سال سے لے کر دس پندرہ سال تک ہر دو ہفتے چار ہفتے بعد گلے میں درد ہے بخار ہے کھا نہیں سکتے سکول جا نہیں سکتے ایک ہفتہ سکول سے چھٹی ہوتی ہے ایک وہ ہیں ایک پھر اس سے بڑے ہیں جو ایڈلٹ سے ہیں سو تھرٹی یر آن ورڈ سنبھلتے ہیں ان کے گلے میں خراش رہتی ہے گلہ درد رہتا ہے اور ان کی وجہ اور ہے سو جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے ان میں ایک گلے کے پیچھے گلینڈز ہم ان کو بولتے ہیں دو سائڈز میں ہوتے ہیں اور ایک پیچھے ہوتا ہے پیچھے والے کو ایڈین ایڈز بولتے ہیں جو ہمارے گال کے اندر ہوتے ہیں چیکز کے انسائیڈ ہوتے ہیں ان کو ٹونسل ہوتے ہیں جیسے گالف بال نہیں ہوتے جیسے بہت بڑے ہوتے ہیں ان سے چھوٹے سمجھ لو تین یہ ہوتے ہیں جب وہ انفلیکشن کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں تو بچے کو بہت درد ہوتا ہے کھا پی نہیں سکتا اور بخار ہو جاتا ہے اور سانس لینے میں بہت مشکل ہوتی ہوگی سانس میں بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ جو سنٹرل پارٹ آف گلینڈز ہوتا ہے وہ ناک کے پیچھے ہوتا ہے اور ناک بند ہو جاتا ہے ناک بند ہو جاتا ہے اور بچے کو مو سے سانس لینا پڑتا ہے مو سے سانس لیتا ہے تو وہ آواز آتی ہے جس کو ہم سنورنگ کہتے ہیں اور ماں باپ گھبرا جاتے ہیں میرے پاس تو مریض آتے ہیں ریکارڈ کر کے لاتے ہیں تو ان کو موسٹ کامن کاؤز ان میں کیا ہوتا ہے بچوں میں انفرچونیٹلی پیڈیوٹیشن میرے پاس بھیتے ہیں ان کو بس انٹی بائیٹس دیے جا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے یہ سی ویری کامن کاؤز ایڈی نائٹس جو بچوں میں سنورنگ کرتا ہے ناک بند کرتا ہے اس کی الرجی ہوتی ہے وہ کیونکہ اس میں لیم فائٹ ٹیشی ہوتا ہے جو الرجی کے وجہ سے پھول جاتا ہے اور چھوٹے سے اتنے چیری سائز سے وہ گالف سائز کا ہو جاتا ہے اور ناک کو بند کرتا ہے اس کو اگر الرجی میڈیکیشن دی جائے اس کے سب سویلنگ ٹھیک ہو جاتی ہے بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن جو عام ڈاکٹر ہوتے ہیں اس کو انٹی بائٹک دے کے ٹھیک کرتے ہیں بہت انٹی بائٹک دیتے ہیں اس سے کوئی فائد ہے اور اس کی ایک اور میں کسی کے بولتا تو نہیں بہت یہ کہنا ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے ناک کان جو ہیں یہ کنیکٹڈ ہیں ایک ٹیوب سے اور جب یہ گلینڈز بڑھ جاتے ہیں یہ صرف ناک کو آگے سے فرنٹ سے نہیں بند کرتے کانوں کو بھی سائیڈ سے ایک ٹیوب ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہوا جاتی ہے ناک سے کان میں اور کان کو کھول کر رکھتی ہے وہ بھی بند ہو جاتے ہیں اور بچوں کے کانوں میں فلوڈ اکٹھا ہو جاتا ہے بچے درد کرتے ہیں اور انفرچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ جو بھی پیریریشن کے میرے پاس آتا ہے وہ کان کے ڈراپس دے دیتا ہے ان کو بھائی اس میں کانوں میں بار میں کچھ بھی نہیں ہے یہ اندر آدین ایڈھ اے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کو surgery سے بھی بلکل کرنا پڑتا ہے اگر وہ اتنے بڑے ہو جائیں they are not responding to antialergic medication or stupe بیکٹیریا بھی settle ہو جاتے ہیں after some time excuse me جب کان بند ہو جائیں ان کے فلور اکٹھا ہو جائیں تو there's a damage to the ears and hearing loss takes place تو اس وقت آپ کو سرجری کو ریکمینڈ کرتے ہیں absolutely there's the time we should remove adenides ایک اور آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کان میں پانی آ گیا اب اس کا کیا کریں میں ہمیشہ کہتا ہوں پہلے adenides کو treat کرو anti-barcage بھی دے دو anti-allergic medication must اور اس کے ساتھ wait کرو اور کان کا test کرتے رہو ہر ایک مہینے چھے ڈاکٹر ملت ریجو آپ adenoid کی بات بتا رہے ہیں کہ adenoid کیا یہ age کے ساتھ خودی شرنگ ہو جاتے ہیں کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہر بچے کی ایڈنوائیڈ کے لیے سرجری کرانی پڑتی ہے یا بعض دفعے آپ بعض مریضوں کو کہتے ہیں کہ wait کرو یہ age کے ساتھ خود ہی شرنگ ہوں گے برکو جی سرجری is not an absolute thing یہ relative ہے میں تو سرجری کی ایک indication in my life is when medical treatment fails سرجری is indicated that's the end of it کوئی بھی بماری ہو اگر میڈیسن سے ٹھیک ہو جائے سرجری کی ضرور تو نہیں ہے کیونکہ سرجری has its own risks اور اس کا ایک ڈر بھی ہے خوف بھی ہے time consuming ہے parents کی لیے ہے بچے کی لیے ہے anesthesia کا risk ہے پر جو medically most of the these diseases what we are talking are treatable جے جے very treatable تو وہ اڈیونائیڈ جو ہے اگر لڑ جی کی دوا سے ٹھیک ہو جائیں تو پھر کسی سرجری وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتے اور یہ بتائیے کہ اڈیونائیڈ ویسے تو سب بچے جو ہے وہ پیدا ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں جیسے ٹانسل اور اڈیونائیڈ ہیں ہماری 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 کس ایج میں شرنگ ہو جاتا ہے اڈیونائیڈ پانچ سال کے بعد یا ہاں ہونہ یوزلی there's no strict limit but as we grow older from five year onwards تو وہ خود با خود شرنگ ہو جاتا ہے ہاں وہ شرنگ ہوتے جاتے ہیں نمبر ٹھو جو ائر پیسج ہے وہ بڑھتا رہتا ہے اچھا تو پھر اتنا نہیں لوگ ان کا سائز اگر اتنا بھی رہے تو still وہ ابسٹرکٹیو نہیں ہوتے اچھا یہ بھی بات ہوتی کہ وہ پھر ائر پیسج بڑھ جاتا ہے تو ہوا آرام سے جاتی اچھا پھر آپ ایڈیونائیڈ کے بات ٹانسل آئیٹس کے بارے میں بتا رہے تھے ہاں ٹانسل جو ہیں دیکھو دو ہی طریقے ہیں باڈی میں انفیکشن جانے کے کسی قسم کی ہو اگر ریسپیریٹری کی ہو اسطما ہو سائنس ہو وہ ناک کے تھو جائیں گے اگر جو ہوا میں ہیں وہ موہ کے دو ہی تو رستی ہیں چینل جو کھلی ہوئی ہیں سو ہم کسی بھی ایکمسفیر میں کام کریں جہاں انفیکشن اور بکٹیریہ ہو چاہے اپنے ورک پلیس ہو کسی امپلائی کو انفیکشن ہو وہ ہم باتیں کرتے ہیں ہمارے جو ائر بار جاتی ہے اس میں بکٹیریہ ہوتی ہیں ہم سٹنگ ہیر ہم تھوئنگ اپ بکٹیریہ اینی باری ہے سو یو ار انہیلنگ بکٹیریہ سو آپ کے وہ ٹانسل کی انفیکشن ہو جاتی ہے بچہ سکول میں ہوتا ہے کسی کو ہے تو یہ کنٹیجیس ہوتی اس کو ہو جاتی ہے اگر ہو جاتی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ سیمپل ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آوائیڈنس آف اینی میڈیسن آف اینی میڈیکل پرابلم اگر 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 بچے میں جانا ہے آپ نے کام پر جانا ہے وہ تو آوائیڈ نہیں کر سکتے ہس بند ہے وائیف ہے رہتے ہیں تکھے ہیں تو ہونے ہی ہے فیملی ہے اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فیور ہے اور ڈسچارج ہے امیجیٹلی انٹی بائیوٹکس دینی چاہیے کیونکہ آپ تو زیادہ مارے جبان ہو کیونکہ پس اگر آ جاتا ہے ٹانسل کے جو اس کے اوپر پس آ جاتا ہے ہاں جی ایکیوٹ جو ہوتی ہے نا ایکیوٹ میں پس آ جاتے ہیں اس کو نا جیسے نا چھلنی کی طرح فولیکل کہتے ہیں وائٹ وائٹ نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ بخار بھی ہوتا ہے بخار ہو جاتا ہے کھا نہیں سکتے بچے زبان بھی نہیں بول نہیں سکتے اس کو کہتے ہیں پوٹیٹو وائس کسی بار تو ایک بار پس اتنی بڑھ جاتی ہے کہ we have to drain the پس اگر وہ ان ٹائم پر نہ نکالیں جائیں جی 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 جو جو آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ سرجری کرنی چاہیے کہ نہیں انٹی بائیوٹکس دو ٹھیک ہو جاتا ہے that's a common thing and recurrent ہو بار بار ہو رہا ہے جی جی کہتے ہیں وہ پھر وہاں بیکٹیریہ اتنی اندر گھس گیا ہے اس کو تو نکالنا پڑتا ہے ٹانسل کو اچھے دیکھیں ہماری جو بہت سے ماں باپ یہ قویسچن پوچھتے ہیں یا پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ٹانسل نکالنے سے ہمارے بچے کی گروت پر کوئی فرق پڑے گا کیا ہوگا تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ اگر کسی کو chronic ٹانسلائٹس ہے اور ٹانسل نکال دیا جائے تو کیا بچے کی گروت پر کوئی فرق پڑتا ہے نہیں گروت پر نہیں فرق پڑتا ہے بلکہ اچھی ہوتی ہے but ایک آج سے اید آج سے اید تھرٹی یارز اگو اور فارٹی یارز اگو یہ ایک convention بن گئی تھی کہ بچوں کے ٹانسل اور ایڈی نیٹس نکال دو آچھا but لیٹر سٹیڈیز ایڈی 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 میں رول ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا جن بچوں کو ہم ٹانسل اور ایڈی نکال دیتے ہیں ان کو فریقوینٹلی زکام ہو جاتا ہے تو انہوں نے دیکھا بھی they must have played a big role and we know کہ ایمیوٹی کی جو سیل ہوتے ہیں وہ لیمفو سیٹس جاتے ہیں اور جو ٹانسل کا جو سٹرکچر ہے ایڈی نیٹس کا وہ لیمفو سیٹس ہے اس کے لیے پریونٹ کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے تھے but اگر وہی مسئیبت بن جائیں جے جے باڈی کو ہلپ کرنی کی بجائے نقصان کرنا لازم بچے کو بار بار انفیکشن ہوگا اور پریمری فزیشن ہے آپ کو مانے جانے فزیشن ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ ٹونسل کی جو سٹیپتو کوککس ہیملیٹی کس ہوتا ہے اس کے بیٹا ٹائپ اس کی جو انٹی بائیڈی ہوتی ہیں وہ ہارٹ کو کیڈنی کو اور جائنٹ کو جا کر ہیکٹ کرتے ہیں جی جی جس ہم ریمارٹک فیور کہتے ہیں اس کے ویل کو جو انٹی بائیڈی ہوتی ہیں وہ اپنی باڈی کو ہی کھانی شروع کر دیتی ہیں اور وہ ویل کو جا کر اگر ہم اس عمر میں ان کو انٹی بائیڈک سے ٹریٹ نہ کریں اور اگر جیسے قرآن ہے تو پھر ان کو نکال کس طرح کے پرابلم سے ان کو بچایا جا سکتا ہے بچوں میں تو یہ ہو گیا کہ ٹریٹ کر دو قرآن ہے تو ان کو نکال دو اب جیسے آپ نیکسٹ ایج گروپ بتا رہے تھے کہ پندرہ سے اوپر والے جو بچے ہیں یا جو ٹین ایجر ہیں ان میں زیادہ تر الرجک فرنجائیٹس یا الرجک پرابلم زیادہ ہوتی کہ وائرل زیادہ ہے بات یہ ہے کہ فرنجائیٹس ایناٹمی ہے جیسے نا ایک پائپ ہے اس میں دو ٹونسل ایک سائیڈ پر پڑے ایک طرف ہے ایک ایک ایڈین ایڈ ہے پیچھے جب فرنجائیٹس بولتے ہیں تو اس میں ٹونسل بھی آجاتا ہے بات موسی جو فیرنگ ہوتا ہے اس میں کوئی ایسا سٹرکچر نہیں ہے جس میں بیکٹیریا رہ سکے تو یہ سپنج کی طرح ہوتے ہیں جو ٹونسل ہوتے ہیں جب ہم انفیکشن کو انہیل کرتے ہیں تو وہاں ٹھہرنے کی جگہ مل جاتی ہے جو گروت ہمارے ساتھی رہیے ناظرین ہم ڈاکٹر ملوترا سے بڑی اہم باتیں سن رہے تھے کہ گلے کی جو بیماریاں ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں اور ان کا علاج کیسے ہوتا ہے تو ہمارے ساتھی رکھئے ناظرین اسٹوڈیو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدی ڈاکٹر ملوترا ہمارے ساتھ ہیں اور ہم گلے کی بیماریوں کے بارے میں بات کر رہے تھے ڈاکٹر ملوترا ٹانسل آئیٹس اور فیرنجائٹس کے فرق کے بارے میں بتا رہے تھے جو گلے کا پائپ ہے اس میں ٹانسل بھی ہوتے ہیں اور پوری جو وال بھی ہوتی ہے آپ کچھ کہہ رہے تھے ٹانسل اور فیرنجائٹس تو وہ کسی وجہ سے بھی کیونکہ ٹانسل اس عمر میں آکر اس جو گرو آلڈ 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 شرنک آلڈ چھوٹے ہو جاتے ہیں تو اینی پار آلڈ فیرنگس جو ہوتا ہے وہ کسی چیز سے بھی ایریٹیٹ ہو سکتا ہے بکٹیریا ٹراما کیمیکل ٹو بیککو سموک اینی انسیکٹی سائیڈ ایریٹیشن پولیوشن کین ایریٹیٹ یور تھروٹ اس کو ہم کرونک فرنجائٹس بولتے ہیں آلڈرڈی بھی ایک فیکٹ پولن وغیرہ دست وہ ایکیوٹ میں کرتے ہیں اگر گھر میں کوئی کیٹ ہے ڈاغ ہے ہاؤس دست مائٹس ہیں ان وجہوں سے تو کرونک ایریٹیشن ہو رہی ہے پر ان کا جو الراج ہے وہ الرجی ہے اچھا جی ٹھیک ہے ان کا اثر صرف گلے پر نہیں ہوتا ان کا اثر ناک پر زیادہ ہوتا سائنس پر زیادہ ہوتا وہ فرنجائٹس وہ کرتے ہیں جی وہ زیادہ کر ہاں جی تو وہ لیکن زیادہ اور ہمارے جو الرجی کے بھی مریض ہوتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے بعض کو ناک سے زیادہ پانی آتا ہے چی کے وغیر آتی بعض اکثر جو یہ کہتے ہیں جی میرا گلہ جو ایچی کر رہا ہے جیسے ہلکی ہلکی کھانسی ہے بار بار گلے کو صاف کرتے ہیں تو یہ الرجی جو ہے اسے کیا ہوتا ہے جو لائننگ ہے ناک کی اندر اس میں سویل ہو جاتی ہے سویل ہو گئی اور جو گلینڈز ہوتے ہیں وہ بھی سویل ہو جاتے ہیں وہ سکریشن زیادہ کرتے ہیں سکریشن کرنے سے کیا ہوتا ہے ناک بہنے لگتا ہے اور کچھ جو سکریشن گلے میں جاتی ہیں گلے کو ایریٹیٹ کرتی ہیں وہ کہتے ہیں میرا گلہ ایسے صاف نہیں رہتا اور صبح اٹھ کر گلہ بھاری ہوتا ہے کیونکہ وہ جمع ہو جاتی ہے جاتی سو الرجی پلی بیگ رول وہ پوسٹ نیزل ڈرپ جس کو ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے پھر گلے میں جو ریشہ جمع ہوتا ہے اور ناک کنیکٹڈ ہے سائنس سے دو آنکھوں کے بیچ ہے ایک سر کی پیچھے ہے جو جو الرجی فیرنجائیٹس ہے اس کا علاج موسیٰ الرجی میڈیسن سی نیزل سپری میڈیسن سے وہ کر سکتے ہیں اور جیسے ٹانس وغیرہ میں انفیکشن ہے یا بعض دفعہ ہیسا ہوتا ہے کہ ٹانس میں کوئی انفیکشن نہیں ہوتا لیکن ہم سٹیپ ٹیس جو کرتے ہیں گلے کا جو ٹیس کرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں فرنجائٹس ہوتا ہے آپ یہ پوچھیں گے کہ اگر کسی کے ٹانس نکال دے اس کو فرنجائٹس نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا پر ہوتا ہے بیٹیریل بھی ہوتا ہے بیٹیریٹیٹیو نیچر بیٹیریٹیٹیو بیٹیریٹیٹیو اچھا ڈاکٹر ملتر یہ بتائیے کے ایسیڈ ریفلکس بھی کیا لوگوں کو فرنجائٹس ہوتا ہے ہاں وہی چیز ہے جو پنچ کاخ بولتے ہیں جو پھوڈ کی پائپ ہے وہاں ہمیشہ کلوز رہتی ہے اور کئی لوگوں میں کسی وجہ سے وہ یوز ہو جاتی ہے جو ایسیڈ ہوتا ہے سٹمک کا وہ پرٹیکوری لائنگ ڈانگ پوزیشن میں اوپر آجاتا اور ایریٹیٹ کرتا ہے جو 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 کامن کاؤز ویری کامن کاؤز اپنی کاؤز ویری کاؤز 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 بہت ہی ایک کاؤز ہے جو ایسیڈ نوز سائٹ آف جو ایسیڈ ریفلکس چار پلوں لے کار ارلی دینر کرنا چاہیے اور انٹیسیڈ لینا چاہیے جو بھی تو اس سے پھر وہ گلے کاؤز ہی بہت ہی صحیح ہو جاتے ہیں جیسے جن کو بھی اللرڈج ٹرنجائٹس ہوتا ہے تو ان کو ساری زندگی دوائے لینی پڑتی ہیں اللرڈجی اگر ہو جائے کسی چیز سے تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ کوئی اللرڈجی ٹیسٹنگ کرائی جائے کیسے ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے کیا آپ ایڈوائز کریں گے دیکھیں جی کیونکہ امریکہ میں بہت کام ہے there is no treatment for allergy allergy جو یہ ہے کہ you can only develop the tolerance to allergy by certain treatment اگر آپ کو جائے گی نہیں جو آپ کی بارڈی ہے اس کا جو immune system ہے اس کو ایسا train کر سکتے ہو کہ وہ اس کو tolerate کرنا شروع کر دیں یہ جو باتیں ہیں پر اس کا جو best میں سمتا ہوں وہ symptomatic treatment ہے سیزنل ہے اس وقت کچھ anti allergy medication دی جائے اور long term treatment میں جو ہے immunotherapy جس کو بولتے injection لگائے جائیں بہت سارے لوگ جاتے ہیں پر میں کہتا ہوں treatment is worse than the disease I shouldn't be saying it 4 سال 3 سال injection لگوانے اور compliance rate بڑا پور ہوتا ہے لگوانے ہماری community میں وہ کہتے ہیں ایک بار ٹھیک ہو گیا کیا جانا اس کا تو allergy جو بھی ہو rhinitis ہو phringitis اور sinusitis ہو اس کو allergy medication اور سٹی رائد سے we can control that سم لیکن میں یہ پوچھنے جائے تھی کسی کو اگر allergy کی وجہ سے پرابلم ہوتی تو ان کو سارے زندگی دوائیں کھانی پڑتی بلکل allergy کی تو ساری عمر کھانی پڑیں گی بہت سے مریض ہمارے یہ پریشان ہوتے ہیں کہ دک صاحب آپ کھلایا جا رہے ہو دوائیں کھلایا جا رہے تو ہمارے سائیڈ افیکس ہو رہے ہمیں سائیڈ افیکس کیا کیا اللرژی میڈیسن اگر پیشنٹ کو آپ اپنی بیماری سمجھا دو آدھا تو وہاں ٹھیک ہو جاتا ہے جی بلکل آپ سائیڈ اس کو میں تو میرے مریض آتے ہیں من کو پوری کان نا کی ایک میرے پاس پیچر پڑی ہیں ان کو دکھاتا ہوں پھر کڑکشن ان کا کیا یہاں سے کیا ہوتا اس سے کیا ہوتا ہے اور پھر میں یہ میک شور کہ زبان وہی بولوں جو بلکل ان کے سمجھ میں آئی اگر وہ کراچی سے ہیں تو اردو بولوں گا اگر رالپنڈی سے ہیں لہور سے پنجابی بولوں گا اور ہاں جہاں سے بھی ہیں تو وہ روڑی میں سمجھ جس کرنا ہو اگر وہ پرولانگ یوز کی جائے جو جتنی بھی انتی سٹیمنکس ہیں جس کو انتی اللرژی کہتے ہیں جو پہلے جنریشن تھی ڈائی فینائل ہیڈرم میں جس کو بینا ڈیل بولتے ہیں وہ بلڈ پرشر کو سیڈیشن کرتی تھی بلڈ پر آئی کرتی جی بلڈ سیڈیشن آگئی ہے لگ رہا ہوگی دوریٹا ڈین ہوگئی کیالین اکس ہوگئی اور زیارٹک بھی ہے زیارٹک بھی اب بھی تھوڑا بہت سیڈیشن کرتی ہے سیٹرزی تو بھی کن کنٹرول دیم ہم دیکھو بھئی یہ روز مطلب جب سمٹم ہوتے تب لے لڈوریٹا ڈین رات کو لو جی نو ہم سیڈیشن کو ایڈوکیٹ کر لیں جب زیادہ پرابلم ہو جب دے لیں اس طرح کچھ اور بھی سپری وغیرہ بھی دے سکتے ہیں جی جی ہم بات کر رہے تھے فیرنجائیٹس کے بارے میں جو ہماری پھر پھولنے کے بعد اس کا جو آخری نتیجہ نکلتا ہے کہ ناک کی ہڈی تیڑی ہو جاتی ہے تو یہ بتائی کہ اللہ جی کے بارے میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ الرجی رائنجائیٹس بھی اگر کسی کو ہوا تو اسے دواء لینی پڑے گی بہت سے لوگ اللہ رائنجائیٹس کے بارے میں یہ ہماری جو ملک میں ہوتا ہے جی ناک کی ہڈی بڑھ گئی تو ناک کی ہڈی تو نہیں بڑھتی وہ اصل میں کیا ہوتے تشیوز بڑھتے میرے خواہر ناک کی ہڈی بڑھتی نہیں ہے اور ناک کی ہڈی پر ناک کی ہڈی ایک نہیں ہوتی یہ جائنٹ ہوتا ہے ایک سافٹ ہوتا ہے ہڈی اور ایک سخت ہڈی ہوتی دونوں مل کر ملتے ہیں اوپر سخت پورشن ہوتا ہے نیچے سافٹ ہوتا ہے اوپر نرم ہوتا ہے نیچے سخت ہوتا ایک بھی دو نہیں ہوتی ان کے بھی چار پانچ بونز ہوتی مل کر پیلٹ پر لگتا ہے تو ناک کی اوپر پریشر کرتا ہے اچھا جی وہ پریشر کرنے سے وہ جو ناک کی ہڈی ناک اگر ہم برید ٹھیک کر رہے ہیں ہیں اور ان ابسٹرکٹیڈ ائر جا رہی ہے پیلٹ پر پریشر نہیں پڑتا جو بون ہے اس کو اوپر پریشر نہیں پر اس کو ٹلٹ نہیں ہونا پڑتا تو آپ اگر دیکھو جو بچے جن کو مو سے سونس لینا پڑتا ہے جن کا ناک بند ہو جو جو ہے نا وہ پیلٹ ان کا جی جی وہ انسٹیڈ آف براڈ وہ ایسے ہونا شروع ہوتا کہ ہوا سیدھا اوپر جا کر لگتی پڑتا ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ تو بچپن سے ہی جی پیدا ہوئے ہیں اور ایک common cause ہے trauma انجری بھی ہوگئی بچپن میں فوٹبال کھلتے گرتے کون ہی لگ گئی ایسے لگ گئی وہ جی چھوٹے پلانٹس کو جھٹکا لگا ایسے گرو کرنا شروع ہوگی تو ناک ہڈی بھی ایسے بچپن سے بڑھتے گئے اور یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں ناک ہڈی کا تیڑا ہونا کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ناک کے اندر تو کسی نے دیکھ نہیں اگر آپ کو سانس ٹھیک رہا تو کیا تکلیف ہے لیکن بعض دے وہ بہت آبویس ہو جاتی باہر سے بھی نظر آتی وہ جب اب سٹکشن ہو جائے اس کی ڈیفارمٹی ہو جائے یا سائنس کے ڈرینیج کو کس کرے جی جی سرجری اس پہلے نہیں کرانا چاہے سرجری تو میں بری سٹکٹ جو بھی رائنائیتس کا پیچھے اس کا میں لرجی ٹیسٹ کرتا ہوں لرجی ہو جائے تو اس کو اللرجی کے مینکیشن دیا تھی پر اگر وہ اللرجی کے ساتھ اس کو سائنس کی پرابلم ہے even then i treat him with antibiotics for six weeks اگر سیمٹرم ٹھیک ہو جائے پر اگر اب سٹکٹیو ہے وہ ٹھیک ہو نہیں سکتے کیونکہ جو پیسج کو بریدنگ ہو جاتی ہے اور جو موسی پرابلم آتی ہے وہ سنورنگ کی ہوتی ہے رات کو ناک بد ہے اور مو سے سانس لیتے ہیں تو وہ سنورنگ ہوتی ہے ہیڈک ہوتا ہے وائپ سو نہیں سکتی دوسرے کمرے میں سوتے ہیں پلین میں کوئی سفر نہیں ہے ہیڈک ہوتا ہے کیونکہ رات میں جو جسم میں آکسیجن پرابلی نہیں ملتی برین کو تو نیند پوری نہیں ہوتی صبح تھکے تھکے اٹھتے ہیں سر درد ہوتا یہ سارا جو ہڈی جب خراب ہو جائے یعنی تنی خراب ہو جائے کسی وجہ سے بھی اگر آپ کی ابسٹرکٹیو سلیپ ہے جی اس سے ناٹ اونلی سنورنگ ہوتی ہے اس سے آپ کے سسٹیمیٹک پر بھی ہوتی ہے ہائیپر ٹینشن ہو سکتی ہے سٹروک ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ کی رات کو آکسیجن سچوریشن ایٹی سیونٹی یا نائنٹی پر پہنچ گئی تو اینی ٹائم کامپرومیز کوروناری ہے تو یو کن کوروناری سلیپ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ناک کی جو پرابلم ستی اتنی ڈینجرس بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے بارے میں فوراں ٹیک کیر کر کے دوائیں لینی چاہیے اور جیسے ہماری کلچر میں سنورنگ کو ٹالرےٹ کرنے کا بہت ہے سبھی ٹالرےٹ کر رہے ہوتے ہیں بچے بھی 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 اور پوری فیمیلی اس کو ٹالرےٹ کر رہی ہوتی تو آپ ہی ایڈوائز کریں گے کہ اس کو ٹالرےٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ زیادہ ڈینجرس بات میں ثابت ہو سکتی ہے اور اس کو فوراں دکھانا چاہیے ڈاکٹر سہینی نہ only that it is considered in a jokin way snoring کو jokin way میں لیا جاتا ہے اور ہاں یہ تو snore کرتے ہیں جی وہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں اور جو term ہے وہ کہتے ہیں sleep apnea snoring with sleep apnea apnea means stop breathing and so many people have died during sleep and particularly when they they are in deep sleep due to alcohol or heavy sedation or they are overweight or they are heavy smoker all these things cause swelling inside the air passage and one when they sleep with a back the tongue falls back and it compromises the air way and immediately that's right goes interesting him sometimes did something using a brain پرابلم بہتر لوگ کہتے ہیں مجھے سائنس ہوا ہوا ہے سائنس کی پرابلم is very common کیونکہ نا اگر ناک کی لائننگ میں کچھ بیماری آ جائے دکٹر ملوترا ہم سائنس کے بارے میں بات continue کریں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا پڑا ہے ناظرین ہم ڈینس کی اور جو مسائل یا پرابلم ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر ملوترا سے سن رہے تھے تو ہمارے ساتھ ہی رہی ہے تھوڑی دیر میں سٹوڈیو میں واپس آتے ہیں ناظرین سٹوڈیو میں ایک دفعے پھر خوش آمدید ڈاکٹر ملوترا سے ہم ڈینس یعنی کہ ڈیوی ایٹیڈ نیزل سپٹم یا جسے ہم کہتے ہیں کہ ناک کی اڈی تیڑی ہو گئی اس کے بارے میں بات کر رہے تھے ڈاکٹر ملوترا بتا رہے تھے کہ اس کی وجہ سے کیا کیا اور مسائل ہوتے ہیں جی ڈاکٹر ملوترا ہم بات کر رہے تھے کہ سائنس جو ہو جاتا ہے ان سے تو سائنس ہوتا کیا ہے دیکھیں جو ہماری سکل ہے نا یہ حالو ہے یہ سولڈ نہیں ہے جی جو جی چیک بون ہے نا اس میں ایک کمپارٹمنٹ ہے ایک ادھر کمپارٹمنٹ ہے ایک میرے ماتھے میں ہے اسی طرح دو آنکھوں کے بیچ میں ہنی کونبنی ہوتا مکھیوں کا جالا اس قسم کے اندر ہیں تو کہ ہماری جو سکل ہے وہ اتنی ہیوی نہ ہو اور ان میں لائننگ ہوتی ہے جو لائننگ ہوتی ہے وہ جتنا بھی ہم اس میں سکریشنز ہوتی ہیں بنتا ہے بنتا ہے بنتا ہے وہ ایک پائپ ہر ایک میں ایک پائپ ہے وہ ناک میں آ کر کھلتا ہے ناک سے ڈرین ہوتا ہے اور وہ ایسے آتا ہے ایک لیل ہے جس کو ہم بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے بال یا سلیا ہے وہ ان کی اوپر موکس بنتی ہے ناک میں آتی ہے یا تو ہم اس کو بلو آؤٹ کر دیتے ہیں یا پیچھے گلے میں سوالو کر کے سپیٹ آؤٹ کر دیتے ہیں یا اندر چلی جاتے ہیں انجسٹ کر دیتے ہیں کسی وجہ سے یہ جو میکنیزم آف واشنگ چاہے کولڈ کی وجہ سے ہو چاہے اللرگی کی وجہ سے ہو چاہے انفریکشن کی وجہ سے ہو یہ جو مومنٹس ہیں ان کی شلیہ کی جس کی اوپر یہ موکس چل رہا ہے وہ رک جائے اسی وقت کیا ہوتا ہے موکس سے کٹھی ہو جاتی ہے جب موکس سے کٹھی ہو جاتی ہے تو وہ ایک بیکٹیریا کا بیسٹ کلچر بن جاتا ہے تو وہ انفریکشن شروع ہو جاتی ہے انفریکشن شروع ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو باڈی میں بلڈ میں بلڈ سیلز ہیں وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں اس سے پس بن جاتی ہے اور ناک میں سے وہ گرین سٹاپ اور یلو سٹاپ ہم بلو کرتے ہیں اور پھر بولتے ہیں درد ہو رہا ہے ہمیں چیک میں گلے میں سر میں درد اکثر سے چنکا اس کا سنسایٹس انا اپسٹرکشن مقابلہ مکس پالے میں بیکٹیری آجاتے ہیں یہ اللرگی کرائنائٹس پہلے ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم اس کو زیادہ توجہ نہ دیں اس کو لے کے چلتے رہیں تو پھر وہ سنس میں سنس میں صورت ہو جاتا ہے پھر اس میں سنس کی جیسے آپ نے بتایا کہ سنس ہم اس کو دیکھتے ہیں بھئی ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہونا چاہیے ٹریٹمنٹ ہونے چاہیے کہ پیسج کو کھولنا چاہیے پیسج کو کیسے کھولنا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوا کہ کولڈ ویدر میں جاؤ ناک بہنا شروع ہو جاتا ہے ابھی جاؤ تو میں کیوں کیونکہ جو ان کی مومنٹس ہے سلیہ کی وہ ایک اپٹیمم ٹیمپریچر ہے اس پر کام کرتی ہے برف میں جاؤ ناک بہتا ہے کیونکہ بند ہو جاتی ہے سکریشن زیادہ ہو جاتی ہے زیادہ گرمی میں ہوں گی وہی سگریٹ پی رہا ہے آپ کے اس کی ایریٹیشن چے وہ ان کی مومنٹ بند ہو جائیں گی اینی ٹھنگ وی ڈیسٹرپ دیکھ اینی ڈیابیٹیز مکزوٹیمہ کوئی بھی باڈی جائی منشنل پیریٹ میں باڈی کے ہوتے ہیں اور ناک لڑکیوں کا سوک جاتا ہے پیگننسیوں میں کیونکہ وہاں چینج ہو جاتی ہے ان کی چھوٹے چھوٹے بال ہیں ان کی جو سرکولیشن ہاں وہ شلیہ مومنٹ جو ہوتی ہیں ان کی ریٹارڈ ہو جاتی ہے کلیکشن جاتی ہے میکس کی تو پھر کیا ہوتا ہے جو ہولز میں جاتے ہیں وہ کرونک انفیکشن جب کرونک انفیکشن ہوتی ہے کسی چیز میں بھی اگر وہ رہے کچھ دیر تک جو ان کی لائننگ ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے وہ فائبرس ٹیشو بن جاتا ہے جو ریورس نہیں ہو سکتا اسے پرمنٹ نیرن ہو جاتی ہے کہ بارڈی کا کوئی بھی حصہ ہو انٹسٹائن ہو جاتی ہے ڈیابرٹی کلائٹس ہو اگر کرونک ہو تو ڈیابرٹی کلائٹس میں پچھلا بن جاتی ہے اسی طرح بارڈی میں کرونک انفیکشن جب ہو جاتی ہے تو پرمنٹ چینج جاتی ہے جب کرونک انفیکشن سائنس کی ہو جائے کسی سائنس کی ہو جاتی ہے تو ہر چینج جو سائنس کی ہو جاتی ہے کسی سائنس کی ہو جاتی ہے تو جو ہے چینج کیے ہیں تو سائنس کی بھی چینج ہوتی ہے خیال حدک انفیکشن سائنس کی ہو جاتی ہے اور وہ صحیح ہو کہ لیکن خرونک کے لئے اگر خرونک کے لئے yes اچھا خرونک اور ریکیوٹ کے سمٹمز میں کیا کوئی فرق ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا مریض کو کہ مجھے خرونک ہو گیا میرے لئے مشکل ہے بہت ہوتا دیکھیں میں تو کہتا ہوں کوئی بھی سائنس کی بیماری not getting better within 10 weeks you can label it خرونک and particularly if the history of recurrence so there's no doubt about it اور میرے پاس جتنے مریض آتے ہیں پہلے تو پی سی پی نہیں اس کو چھے مہینے ٹیٹ کیا ہوتا ہے انٹی بائٹک سے ٹھیک نہیں ہو رہا so میرے لئے تو سیمپل ہے کہ وہ پہلی کہتا ہے پانچ سال سے میں انٹی بائٹک کھا رہا ہوں میرا سر درد ہے ناک بند ہے پیچھے ریشہ گھرہ ہے تو کلیر کٹ ہے بہت اگر پر ورڈن پیشن کس کی پاس آتا ہے تو اس کو پہلی بار ہوا تو دیشوٹ فرس ٹریٹ six weeks انٹی بائٹک اور انٹی سٹیمینک اور اس کے بعد سرجری پھر بھی میں نہیں کرتا اگر وہ چھے ہفتے اور اس کو میڈیشن دو اور پھر جب تک کیٹ سکین پروو نہ کریں کہ ابسٹرکشن اور کلیکشن اور سم ڈیویشن سپٹرم اور اگر ایک ٹیشو ہوتا ہے جو ناک کے اندر ہوتا ہے جو پھول جاتا ہے گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جب ہم سانس لیتے ہیں اس کو کلین کرتا ہے وارم کرتا ہے ہرموڈیفائی کرتا ہے اور بیکٹیریا کو گریب کرتا ہے سو اس سانس لینے میں ہلپ کرتا ہے ناک کو ایز ای ویل بناتا ہے تو ناک ایک پائپ نہیں ہے ناک ایک لیونگ ہے جس میں سکشن میکنیزم لگا ہوا ہے ناک ایک سنسیٹیو ٹیشو تب ہی تو کہتے ہیں اس کا ناک اس نے میرے سے ناک خراب کر لئی تو اس نے بہت سنسیٹیو ہے تو ڈاکٹر یہ ایک چیز جیسے اب یہ آپ بتا رہے تھے کہ سائنس کے باری میں تو آپ نے اچھی طرح بتا دیا کہ ایکیوٹ ہو تو علاج کرنا چاہیے اور جیسے آپ کے باتوں سے جو مناظرین کو یہ پتا چلا کہ ڈاکٹر پہ چھوڑنا چاہیے ڈاکٹر خود بتائے گا آپ کو جو اچھا ڈاکٹر ہوگا کہ وہ پہلے آپ کو میڈیسن سے ہی ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ اب بلکل لاسٹ ریجمن ہے جو کہ جو ہے مطلب ہم نے ٹریٹمنٹ سرجری کے اوپر جانا ہے پھر وہ آپ بتاتے ہیں اس کو تو یہ آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت اچھی معلومات دی اب ایک جو ہمارا آج کل کا جو کومنٹ جو میں نے پرام کا ابتدائی اس سے کی تھی کہ ہر کسی کو جو ہے وائرل ہوا ہوا ہے اچھا جو وائرل گلے میں جو انفیکشن ہوتا ہے وائرل انفیکشن آج کل بہت چل رہا ہے گلا درد ناک سے پانی اچھا ہر مریض ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے جی مجھے انٹیبارٹک لے دیں تو ڈاکس اب یہ کچھ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ کیا ایسی چیزوں میں انٹیبارٹک کھانا ضروری ہے ضروری نہیں بلکہ کانٹر انڈکیٹر ہے دیکھو وائرل ڈیزیز آپ کو بھی پتا ہے کہ سلف لیمٹنگ ہوتی ہیں ان کا ذکام ہو تین پانچ دن بعد اپنے آپی ٹھیک ہو جاتا ہے پر پرابلم یہ ہے کہ مریض کی تسلی نہیں ہوتی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے کان میں کچھ ہے میں کہتا ہوں بھی تیرے کان میں ناک کی وجہ سے ہے اگر اس کو کان کے ڈراپس نہ لکھو تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر نے کچھ کیا نہیں میرے لیے مجھے کان کے ڈراپس نہیں دی گئے اور کئی تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے واش کر دو بھئی میرے ہے ہی کچھ نہیں واش کرنے کی اندر بند ہے یہاں سے نہیں ڈاکٹر صاحب پھر وہ بھی تو ایک قسم کا ٹریٹمنٹ ہے اگر وہ سائکو تھرپ ہی سمجھ لو پلیشیبو ہی سمجھ لو اگر اس کو کوا پانی ڈالنے سے میرا کان کھل گیا میں کہ ٹھیک ہے بھی تو ٹھیک ہو گیا میرا تو مریض وہ ہے جو بیمار ہو کر آئے اور آفس سے نکلے ٹھیک ہو کر نکلے اب تو ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے اچھا لیکن ان کی بات سک نہیں دینی چاہیے پر کیا کریں ڈاکٹر ملوترا آج کل تو ہر کسی کے پاس آفس میں گلے کا ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جس کو ہم سٹرپ ٹیسٹ کہتے ہیں جسے کہ پتا چل جاتا ہے کہ بیکٹیریل ہے یا نہیں تو وہ کرنی کے بعد جب ڈاکٹر مریض کو بتا دیتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس بیکٹیل انفیکشن نہیں جب تو ان کو سیٹسپائی ہو جانا چاہیے بلکل اچھا یہ جو وائل دفعے جو لوگ وائل انفیکشن کی جسے ہائی فیور ہوتا ہے بہت سی دفعے اس سے بہت پریشان ہوتے ہیں تو کیا انٹی بائٹک لینے سے جو ہے یہ دیکھو جب فیور ہو گیا اس کا مطلب بیکٹیریہ آگے تو بیکٹیریہ آگے تو that means you need انٹی بائٹک and number two اس کے ساتھ بہت سی دفعہ کان کی بیماریوں تک بھی لے جاتی ہے بالکل absolutely they are all connected دیکھو نا دیکھو ناک اور گلا اور سائیڈ میں ہے کان یہ ایسے ٹیوب سے کنیکٹی ہے جس کو آپ کو یوستیکن کی بولتے ہیں اگر سائنس کی وجہ سے پوسٹ نیزل ڈریپ جو پھرینک سمیں جاتا ہے اور جو ٹیوبز ہیں وہ پھرینک سمیں جا کر کھلتی ہیں اور یہی تو پرابلم ہے so many پیشنٹس پیشنٹس کم تو می with the ear problem but they do not know so it's the sinus which is causing the ear problem ان کو مطبب سٹارٹی کان کی وجہ سے ہوتا ہے ان کو یہی نہیں پتا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہاں اب آتے ہیں میرے پاس دیکھ سے مجھے اچھنگ ہو رہی ہے کان میں بہت ہی پیشنٹس آتے ہیں میرے اچھنگ ہو رہی ہے اور جی ہی پیشنٹس آتے ہیں چاہے ویکس ہے چاہے چاہے انفیکشن ہے چاہے فاران باڑی ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ کیونکہ کھجلی کھجلی کر نہیں سکتے inner ear کی جہاں جس ٹیکن ٹیوب ہے وہ باہر سے اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اس میں پھر باہر بھی انفیکشن کر دیتے ہیں ہے انفیکشن اندر مزاق کی تو بات ہے جب ہمیں ایرو پلین میں جاتے ہیں تو ٹیوب بند ہو جاتی ہے یہاں سے because of low pressure اور میں ہراان ہوں کہ کیسے یہ ایرو پلین انڈسٹری والوں نے یہ ابھی تک بات نہیں سمجھی اور پیشنٹ کو کارٹن دے دیتے ہیں ڈالنے میں پسنجر کو جہاں ڈال دو جی درد دور ہو جائے گا instead of telling them what happened and what to do جو کارٹن ڈال دیتے ہیں اور چلو تو اگر ان کو اسی سے آتا ہے کچھ بلا تو ہے کان میں تو شاید وہ اسی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ کان کے انفیکشن میں پھر پانی آ جاتا ہے جو آپ بتا رہے تھے کہ کان جب سائنس کی وجہ سے کان کے پردے کے پیچھے پانی ٹھائر جاتا ہے اور پھر اس کے اندر بیکٹیر انفیکشن کان کا درد وغیرہ ہوتا ہے ہاں وہ دیکھو وہ جو چیز ہے نا its itself is a serious disease اگر وہ بند ہو گئی پرمنننٹ تو فلوڈ کٹھا ہو جاتا ہے میڈل یئر میں اگر میڈل یئر میں فلوڈ کٹھا ہو گیا تو آفٹر سم ٹائم بیکٹیریا سیٹس ہیں بیکٹیریا آگے تو وہ تو پھر جس کو ہم بولتے ہیں اوٹائٹس میڈیا ہو گیا تو وہ پس پڑ گئی اب تو بچے کو یا آدمی کو خوب درد ہوگا سنیں گا نہیں اس ساری طرف سے یہاں سے کان کا درد نہیں کہتا یہاں بھی درد ہو رہا ہے گلے میں درد ہو رہا ہے اگر وہ نہ ٹریٹ کیا جاؤ تو اس کی تو کامپلیکیشن بہت اس سیئے ہیں تو پھر انٹیبائیٹک مس چھنس کے لیے اور فل کورس آف انٹیبائیٹک فل کورس آف انٹیبائیٹک اور ڈاکٹر ملوترہ ہمارے لوگوں کو پھر یہ بھی ذرا سا بتائیے کہ جب انٹیبائیٹک بہت سی دفعے کیا کرتے ہیں انٹیبائیٹک لے تو جاتے ہیں لیکن جب دو تین دن میں کھا لیتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کو وہیں رکھ دیتے ہیں حالانکہ اگر انٹیبائیٹک کو پروپرلی نہ ہی کھایا جائے اور پورا اس کا کورس نہ کیا جائے تو ریکرنس کے بھی مطلب چانسز ہوتے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں انٹیبائیٹک کی تو بات کامن سینس یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے لوگ ہیں وہ سمٹمز کو ٹریٹ کرتے ہیں بیماری کو ٹریٹ نہیں کرتے ہیں بہت بلکل صحیح بات بتائی اگر سر درد ہے دو اسپین کی گولیاں دے دیں تو ٹھیک ہو گیا وہ بھول جائیں گے کہ ہوا کس وجہ سے تھا اور ہم اس کنٹری میں ایٹیالوجی اس کی کیا ہے کاوز کیا ہے سائنس ہے کہ برین ٹیومر تو نہیں ہے پر اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا سائنس کی پرابرم ہے وہ ایکیوٹ سائنس میں آتے ہیں جب درد ہوتا ہے ان کو تب ہی آتے ہیں جب ہر ہوتا ہے وہ دو دن انٹیبائیٹک سلی دو ٹیلین اولی درد چلا گیا سیمٹرم چلے گئے بیکٹیریا اس پوز ہنڈر تھے ہنڈر سے ایٹی ہو گئے ایٹی تو ہے نا جو اوپر ایٹی سے ہنڈر تک تھے وہ تو سیمٹرم کر رہے تھے تو جو نیچے ہیں وہ لنگرنگ ہو رہی ہے اب وہ کیا ہوگا آپ نے انٹیبائیٹک سلی یا جو بھی لے رہے تھے بند کر دی جو دوسرے بیکٹیریا ہیں وہ سمجھ جائیں گے تو یہ ہمیں مارے گا اسی آگمنٹین سے دوبارہ تو وہ موٹیشن اور چینج ہو جاتے ہیں جو انٹیبائیٹک دیتے ہیں جسٹنس ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا چاہیے چاہے آپ کے سیمٹم چلے جائیں ڈاکٹر نے بولا ہے دس دن کی کھانی ہے یا دو ہفتے کی آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت اچھی معلومات دیں اور مجھے امید ہے کہ آج کے پرگرام سے ہمارے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہوگا تو اب ہمارے پرگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے ناظرین میرا ایمیل ایڈریس نوٹ کر لیجے بطول ایم ڈی ایڈ ڈی آر ڈاٹ کام بطول ایم ڈی ایڈ ڈی آر ڈاٹ کام اور مجھے اور ڈاکٹر سرندر ملوترہ کو اب اجازت دیجے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی